بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلمات قصار نحج البلاغہ کے بڑا آسان رستہ ہے بہت باریک نکتہ ہے کہ باب علم سے گزریں تو شہر علم آتا ہے اور ہم اپنی کم علمی کے اقرار اور اطراف کے ساتھ باب علم پر دستک دے رہے ہیں کہ ہم نے شہر علم تک کا سفر دہ کرنا ہے آئیے اس نشست میں ہم کلمات قصار میں سے حکمت نمبر فور سکسٹی ٹو اور فور سکسٹی ون کو پڑھیں گے اور اس کی شرعہ بھی جانیں گے کہ جو کہ محترمہ رخصانہ گوھر زیدی صاحبہ نے نہایت آسان اور مختصر نہایت آسان الفاظ اور مختصرا تحریر کی ہے آئیے سب سے پہلے حکمت فور سکسٹی ٹو پڑھتے ہیں بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے تو آئیے اس کی شرعہ کو جانتے ہیں اس مختصر کلام میں امام علیہ السلام خبردار کر رہے ہیں تعریف و تمجید جو لوگ پسند کرتے ہیں وہی تعریف فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے اور بہت سے لوگ اس کی سبب فریب کھا جاتے ہیں بعض اوقات تعریف تکبر اور گھمن پیدا کر دیتی ہے جو خوبیاں اس میں نہیں ہیں خود کو ان کا اہل سمجھنے لگتا ہے اور تکبر اور گھمن انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے اگر دیکھا جائے معاشر کے اشرافیہ صاحبان اقتدار اس تعریف کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ بس وہ اپنی بات کا احترام و تعریف دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی بات کے خلاف وہ آواز برداشتی نہیں کر سکتے تاریخ کے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ تخت حکومت و خلافت پر کیسے بیٹھے اور درباری ان کی تعریف میں رتب اللسان رہے اور ان کا خمیازہ اسلام اور مسلمان آج تک ابھی تک بھگت رہے ہیں دوسرے جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو بعض اوقات مخالفین حسد دشمنی اور نفرت میں بھی ڈوب جاتے ہیں اور حد تل امکان اس چخص کو کمزور بنانے اور اس کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ زبان رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین علیہ السلام کی تعریف سن کر حسد کرنے والوں نے نہ صرف فضائل امیر المومنین کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی سو سال سبوشتم کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ وہ علاؤ نفرت کا سلگایا ان کے فتنے کا خمیازہ آج آج بھی انسان قتل و غالق گری کی صورت میں بھگت رہے ہیں بعض اوقات یہ تعریف انسان کو ارتقاء اور ترقی کے راستے میں آگے بڑھنے سے روکنے کا سبب بن جاتی ہے کسی قابل انسان کا کہنا ہے کہ جب سب سے تسلیم کر لیا کہ میرے پاس امدہ اور غیر معمولی اور صاف ہیں تو مجھے اور زہمت کی کیا ضرورت ہے لفظ فتنہ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اس گفتار حکمت میں لفظ فتنہ کس معانی میں استعمال کیا ہے آئیے یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرتے ہیں قرآن مجید میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش کے حوالے سے کہ سورہ انکبوت کی آیت نمبر دو فریب دینا اعراف کی آیت نمبر ٢٠ی سیون میں بلا وعذاب سورہ انفال آیت نمبر ٢٠ی فائیو پھر شرک وبد پرستی اور کفار سورہ انفال آیت نمبر ٢٠ی نائن اور اسی طرح ازلال اور وگمراہ لوگوں کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر ٤٠ی ون اور گناہ کی پکڑ کے لیے سورہ زاریات کی آیت نمبر ٤٠ی اور وارث قرآن ولی خدا نے یہ تمام معنی کی جانب ایک جملے میں اشارہ کیا ہے کہ اب فتنہ ان مسکورہ معنی کی روشنی میں دیکھیں تو اس کلام امام علیہ السلام میں یہ تمام معنی فتنہ پورے اترتے نظر آتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ مولا کسی کی تعریف یا حسنہ فضائی سے منع فرما رہے ہیں بلکہ نیک ککار لوگوں اچھا کام کرنے والوں اور صاحب علم کی تعریف لازمی ہے جن کے کام اور علم نے انسانی معاشرے کو فائدہ پہنچایا ہے لیکن تعریف میں احتدال ضروری ہے خدا بزرگ و برتر نے خود قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصار اور ساتھیوں کی تعریف کی ہے اور آپ کو رسول خدا کی زبان مقدس سے مولا علی کی تعریف کے وہ مشہور جملے تو یاد ہے نا آئیے دورا لیتے ہیں تاریخ میں یہ رقم ہے کہ کل میں جس کو علم دوں گا وہ مرد ہے غیر فرار ہے جررار ہے مولا علی علیہ السلام نے مسلکِ اشتر کی تعریف کٹ کی ہے روایات میں ہے کہ جب بھی خدا کے نیک بندوں کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا رب میرے عمل سے زیادہ واقف ہے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے اب آئیے نہج البلاغہ میں کی طرف نظر کرتے ہیں حکمت نمبر 116 میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فرے میں پڑ گئے ہیں اور اسی طرح حکمت نمبر 83 میں یہ مولا کا بیان موجود ہے کہ ایک شخص نے آپ کی بہت تعریف کی حالانکہ وہ آپ سے عقیدت نہیں رکھتا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں اور جو تمہارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں تو یوں ہم نے حکمت 462 کو پڑھ لیا اور سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے اور اب آئیے حکمت نمبر 461 کو بھی اسی نشست میں دیکھ لیتے ہیں مولا اس حکمت میں فرما رہے ہیں کہ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹ پیچھے برائی کرے تو امام علیہ السلام نے اس گفتار حکمت میں ایک عیب کی جانے بشارہ کیا ہے امام کے فرمان کے مطابق غیبت ان لوگوں کا آخری حربہ ہے کہ جو قابل نہیں ہیں کسی کی عدم موجود کی میں لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود کمزور ہے یا دوسرے الفاظ میں کہ جو لوگوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور ان کے احزاز و وقار کو ان کی خامیوں کو بے نقاب کر کے متاثر کرتے ہیں در حقیقت وہ خود کمزور شخصیت کے حامل ہیں کسی کی عدم موجودگی میں برائی یعنی غیبت گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے قرآن پاک میں سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں شاہ دے رب العزت ہے اے ایمان والوں بہت سے بدگمانیوں سے بچتے رہو کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہیں اور نہ کسی کے بھید جاننے کی کوشش کرو اور نہ کوئی کسی سے غیبت کیا کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو اس کو تو تم نہ پسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رہم کرنے والا ہے یہ ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ پڑھا اور اب آئیے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول دیکھتے ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ غیبت آمال احسنات کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو اور اب اس حکمت کو مزید سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ حق الناس یا حق اللہ یعنی کہ آیا غیبت حق الہی ہے یا حق الناس فقہہ میں یہ گفتگو ہے کچھ کی رائے میں حق اللہ ہے اور اس پر اس روایات کو استدلال کرتے ہیں کہ اصول کافی میں ہے کہ غیبت کے گناہ کی بخشش کے لیے استغفار کیا جائے تو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے تو فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کی غیرموجودگی میں اس کے لیے استغفار کیا جائے اور جن فقہہ کے نزدیک حق الناس ہے وہ اس روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ غیبت کرنے والے سے خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوتا کہ جب تک کہ وہ شخص راضی نہ ہو کہ جس کی غیبت کی گئی ہے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ غیبت کرنے والا اس وقت تک نہیں بخشا جائے گا کہ جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اس کو معاف نہ کر دے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ روایات اور عقل دونوں میں یہ حکم موجود ہے کہ انسانی وقار اس کے مال و جان کی طرح ہے اور جب بھی کسی کے املاک اور جان کو کوئی نقصان پہنچے تو اسے معافظہ دیا جائے گا اور اسے حل کیا جائے گا اسی طرح اس کی ساکھ بھی ہے جو کبھی کبھی جہداد اور زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے امام سجاد علیہ السلام کی پیر کی معروف دعا بھی واضح طور پر پیر کے روز کی معروف دعا بھی واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیبت حق ناس ہے یہ حقیقت ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ کسی کی عدم موجود کی میں برائی کرنا صرف اخلاقی غلطی نہیں بلکہ اس سے خوفناک سماجی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں معاشرے میں بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے افراد کا تعاون کم ہو جاتا ہے لوگوں کی قلوب میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور اخوان المسلمین محبت دوستی اور تعاون جیسے جذبے مفقود ہو جاتے ہیں تو یوں ہم نے حکمت فور سیکسٹی ون کو بھی پڑھ لیا اور جاننے کے ہم کوشش کریں گے مولا سے اس ادنا سی کاوش کو قبول کرنے کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اور مولا ہمارا ہاتھ تھام لیں ہم جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں ان حکمات کو پڑھ کر مولا ہماری مدد کریں خدا حافظ موسیقی